اسلام علیکم پرائیم نیوز پر ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں آج ہم بات کریں گے کراچی میں غیر قانونی تعمیرات کے حوالے سے سندھ بلڈنگ کنٹرول آتھارٹی کی جانب سے جو کراچی کے 23 پروجیکٹس کے حوالے سے ایک نوٹس جاری کیا گیا ہے جس میں ان 23 پروجیکٹس کو جو ہے وہ غیر قانونی قرار دیا گیا ہے لیکن حیرت انگیز طور پر اس میں کراچی کا سب سے بڑا غیر قانونی جو پروجیکٹ ہے یعنی کہ بہریہ ٹاؤن اس کو شامل نہیں کیا گیا بہریہ ٹاؤن جو کہ سندھ بلڈنگ کنٹرول آتھارٹی کی جانب سے کسی قسم کی اپروول کے بغیر تعمیر کیا گیا ہے اور نہ صرف بلڈنگ بائی لاؤس کی خلاف وردی کی گئی ہے بہریہ ٹاؤن میں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ بہریہ ٹاؤن کی وجہ سے سندھ حکومت کو کئی عرب روپے کے روینیوں سے بھی جو ہے وہ محروم ہونا پڑا ہے سندھ بلڈنگ کنٹرول آتھارٹی کے جو موجودہ ڈی جی ہیں اسحاق کھوڑو ان کے حوالے سے متعدد اطلاعات ہیں کہ غیر قانونی کاموں کے حوالے سے نہ صرف انہوں نے ریٹس تیک کیے ہوئے ہیں بلکہ جو بھی پروجیکٹ سے کراچی میں بنتا ہے اس میں ایک مخصوص حصہ جو ہے وہ اسحاق کھوڑو کے نام پر جو ہے وہ منتقل ہوتا ہے اب بتاتے چلیں ہم نے سندھ بلڈنگ کنٹرول آتھارٹی نے یہ جو 23 غیر قانونی پروجیکٹس قرار دیے گئے ہیں تو یقینا جو اطلاعات ہوا یہی ہیں کہ ان پروجیکٹس کے مالکان سے اسحاق کھوڑو نے جو ہے وہ بھاری رقم طلب کی تھی جو نہ دی گئی تو سندھ بلڈنگ کنٹرول آتھارٹی نے نہ صرف ان کے خلاف اشتہارات جو ہے وہ اخبارات میں شائع کیے بلکہ ان کو نوٹیسز بھی جو ہے وہ جاری کر دیے گئے ہیں اب جو پروجیکٹس ہیں ان میں زیادہ تر جو ہیں وہ سرجانی سکیم 33 سپر ہائیوے یہاں پر ہیں اور تقریباً جو ہے وہ کئی پروجیکٹس کئی سالوں سے جو ہے وہ بکنگ کرنے میں جو ہے وہ مصروف تھے اور شہریوں کے کئی عرب روپے جو ہے وہ ان پروجیکٹس پر داؤ پر لگے ہوئے ہیں اچھا میں بتاتا چلوں جو پروجیکٹس کہا گیا ہے کہ یہ غیر قانونی ہے اس میں سائمہ عربین ویلاز جو ہے وہ گڑاپ ٹاؤن میں ہے اس کی بھی جو ہے وہ کہا گیا ہے کہ غیر قانونی ہے جبکہ پروجیکٹس کا جو نام ہے ڈی جے ریزیڈنسی یہ سائمہ عربین ویلاز کے نام پر جو ہے وہ بنائی گئی ہے اور یہ بتاتا چلوں سائمہ عربین ویلاز سپر ہائیوے پر جس جگہ پر قائم کی گئی ہے وہاں پر اس سے قبل بھی جو ہے وہ کناچی کا جو سب سے بڑا لینڈ گریور ہے حاجی آدم جوکیو وہ دو مرتبہ اس پروجیکٹس کی زمین کو اپنے نام پر جو ہے وہ گلشن الہی گلشن محمد کے نام پر فرخت کر چکا ہے اس کے بعد یہ سائمہ عربین ویلاز کو دی گئی تھی اب اس کے بعد یہاں پر ڈی جے ریزیڈنسی بن رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ الغفور انڈسٹریل زون پورے شہر میں کراچی میں آپ اگر وزٹ کریں تو آپ کو جگہ جگہ اس کے بورڈز اشتہاری جو ہیں وہ جو پولز پر لگائی جاتے ہیں وہ بھی جو ہے وہ سٹیمر جن کو کہا جاتا ہے جو شہر میں آپ کو ملیں گے الغفور انڈسٹریل زون کے اس کو بھی جو ہے وہ غیر قانونی قرار دیا گیا کہا گیا کہ دہے جام چاکروں میں یہ پروجیکٹ تھا جبکہ الغفور آورسیز بلوک یہ بھی جو ہے وہ دہے اللہ پائی ہے سپر ہائیوے پر یہاں پر جو ہے وہ بنایا جا رہا تھا اور سب سے زیادہ جو آپ دیکھیں غیر قانونی پروجیکٹ سے سندھ بلڈنگ کنٹرل آر تھارٹی کی جانب سے قرار دیے گئے اس میں الغفور بلڈرز والوں کے جو ہے وہ پروجیکٹ سے سب سے زیادہ ہیں کنٹری ریزیڈنسی ہے یہ کہاں پر اس حوالے سے سندھ بلڈنگ کنٹرل آر تھارٹی نے جو ہے وہ کچھ نہیں لکھا گلف ویو ہے شنگریلا سٹی یہ بھی غیر قانونی ہے نارتن بائی پاس پر بنایا جا رہا تھا سندھ بلڈنگ کنٹرل آر تھارٹی کی جانب سے کسی قسم کی جو ہے اس کو این او سی یا کوئی اپروول نہیں دی گئی اسی طرح شنگریلا سٹی کا گولڈ بلوک ہے وہ بھی غیر قانونی ہے جبکہ شنگریلا سٹی کا سپریم بلوک یہ بھی جو ہے وہ غیر قانونی ہے رومیسہ سٹی ہے دہ بن مراد پر نارتن بائی پاس کے پاس یہ بھی جو ہے وہ غیر قانونی قرار دیا گیا ہے گلچن مہمار میں رابیہ اپارٹمنٹ ہائی رائز بلڈنگ ہے یہاں پر تقریبا کہا جا رہا ہے کہ شہریوں کی جانب سے پچاس کروڑ سے زائد کی جو ہے وہ فلیٹس اور دکانوں میں بوکنگ کرا دی گئی ہے یہ بھی جو ہے وہ غیر قانونی ہے رابیہ اپارٹمنٹ ہے حامید ریزیڈنسیا ہے کنگز کمفرٹس جو کہ نازم آباد نمبر تین پر بنایا جا رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کنگز کمفرٹس یہ انہی کا پروجیکٹس ہے جن کا کچھ عرصہ قبل سندھ حکومت کے حوالے سے ایک متنازع ویڈیو بیان جاری ہوتا اس کے بعد کراچی کے پوش علاقے کے درخشان تھانے یا کلفٹن تھانے میں اس کے مالک جو ہیں وہ کنگز بلڈر والوں کو کئی گھنٹے تک جو ہے وہ بٹھا کے رکھا گیا تھا اس کے بعد بڑی مداخلت کے بعد ان کی رہائی عمل میں آئی تھی کہا جا رہا ہے کہ کنگز بلڈر کے حوالے سے کہ وزیراعلا سندھ جو ہے وہ سخت ناراض ہیں جس کی بنا پر ان کی اپروول جو ہے وہ منسوخ کی گئی ہے اچھا اس کے ساتھ ساتھ کومل آرکیڈ ہے اسکیم تین تیس میں یہ بھی غیر قانونی ہے زہرہ ریزیڈنسی ہے مانیا سٹی میں یہاں پر بنایا جا رہا ہے جبکہ پی سی ایچ اس بلوک سکس یہاں پر ہے دانش پارک ویو ٹو کے نام سے یہ بھی غیر قانونی ہے اور اس حوالے سے بھی کہا گیا ہے کہ شہری اس میں کسی قسم کی سرمایہ کاری نہ کریں لیکن بہت لیٹ ہو چکا ہے کئی کروڑ کی جو ہے وہ سرمایہ کاری دانش پارک ویو میں ہو چکی ہے اور بلڈرز کی جانب سے بقیدہ طور پر جو ہے وہ اب بھی خرید و فروخت کا سلسلہ جاری ہے اور سندھ بلڈنگ کنٹرول آتھارٹی جو ہے وہ خاموش ہے یقیناً یہاں پر معاملات تے ہونے کے قریب ہیں اسی وجہ سے اب تک جو ہے وہ کوئی سخت ایکشن نہیں لیا گیا کہا جا رہا ہے کہ اس کے مالکان سے تقریباً ساتھ کروڑ روپے کی جو ہے وہ سندھ بلڈنگ کنٹرول آتھارٹی کی جانب سے مبینہ ڈیمانڈ کی گئی تھی اور کہا گیا تھا کہ ڈی جی سندھ بلڈنگ کنٹرول آتھارٹی ہیں انہوں نے یہ رقم جو ہے وہ طلب کی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کہا گیا تھا کہ سندھ حکومت کا جو ایک طاقتور سسٹم ہے اس کو بھی جو ہے وہ ادھر سے رقم دی جانی ہے لیکن کیا معاملات ہوئے اس حوالے سے ابھی جو ہے وہ کچھ چیزیں سامنے آنا باقی ہیں اسی طرح جو ہے وہ سینٹرل ٹاور ہے سینٹرل ٹاور ہے یہاں پر کالا چیز سوسائٹی ہے کوئی وہاں پر بنایا جارہا ہے یہ بھی غیر قانونی ہے کنال ویو سٹی ہے ناظرن بائی پاس پر یہ بھی غیر قانونی ہے اسی طرح اٹاپ ٹاؤن ہے اس کیم 33 گڑاپ میں یہ بھی غیر قانونی ہے الغفور گرین سٹی یہ بھی جو ہے وہ گڑاپ ٹاؤن نے بنایا جارہا ہے یہ بھی غیر قانونی قرار دیا گیا سینٹرل ٹاورٹی کی جانب سے جبکہ گلچن رابیہ فیز ٹو یہ سروے نمبر دو سو آٹھ دہے شامراد ہے اس کو بھی جو ہے وہ سینٹرل ٹاورٹی کی جانب سے غیر قانونی قرار دیا گیا اور کہا گیا ہے کہ یہاں پر بھی شہری اپنی سرمایہ کاری نہ کریں جبکہ اس کے ساتھ ساتھ آر وائی ایس ریزیڈنسی ہے یہاں پر پیلی بہت سوسائٹی ہے کوئی سکیم تینتیس میں وہاں پر یہ ہائی رائز بیلڈنگ جو ہے وہ بنائی جانی ہے لیکن سینٹ بیلڈنگ کنٹرل ٹاورٹی نے اس کو غیر قانونی قرار دے دیا ہے اس کے ساتھ ساتھ گلزار کلاسک ہے یہ بھی غیر قانونی ہے بلکی سٹریٹ سینٹر ہے مین یونیورسٹری روڈ پر اس کے حوالے سے بھی یہی چیزیں ہیں کہ اس کے مالکان سے بھی تقریباً آٹھ کروڑ روپے کی مبینہ ڈیمانڈ کی گئی ہے سینٹ بیلڈنگ کنٹرل ٹاورٹی کی جانب سے اس کے بعد کہا گیا ہے کہ اس کا نقشہ پروول کیا جائے گا یا اس کو انو سی دی جائے گی لیکن کچھ معاملات ابھی تیہونا باقی ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہے محمود ٹاور سرجانی ٹاؤن میں یہ وہ تیس پروجیکٹ ہیں جن کو غیر قانونی قرار دیا گیا ہے جس کے حوالے سے کہا گیا ہے سینٹ بیلڈنگ کنٹرل ٹاورٹی کے جو ڈی جی ہیں انہوں نے جو ہے وہ بھاری رقم بھتے کے طور پر جو ہے وہ ان کے بلڈر سے ان کے مالکان سے طلب کی ہے اب اس حوالے سے بقاعدہ طور پر جو ہے وہ انٹی کرپشن کا محکمہ ہی بچا ہے کیونکہ نیب کے اختیارات جو ہے وہ ختم کر دیے گئے تو انٹی کرپشن تو بقاعدہ طور پر سینڈ حکومت کے ماتحت ہے اور ڈی جی سینڈ بیلڈنگ کنٹرل ٹاورٹی کے بھی سینڈ جو ہے وہ اس وقت کہا جاتا ہے کہ انٹی کرپشن سے معاملات بہت اچھے ہیں تو یقینا کوئی ان کے خلاف ایکشن لینے کو تیار نہیں ہوگا لیکن اس میں تمام تر جو حیرت انگیز طور پر چیزیں ہیں وہ یہی ہیں کہ سینڈ بیلڈنگ کنٹرل ٹاورٹی کے جو ڈی جی ہیں وہ برائے راست وزید بلدیات کے انٹر میں آتے ہیں اور وزید بلدیات ناسٹ شاہ کے تمام تر جو ہے وہ نام جو ہے وہ سینڈ بیلڈنگ کنٹرل ٹاورٹی میں لیا جاتا ہے کہ پیسے وہاں تک دیے جانے ہوتے ہیں مبینہ طور پر اب حقیقت جو ہے وہ یقینا ناسٹ شاہی اس معاملے کی تحقیقات کر کے اس سے پردہ اٹھا سکتے ہیں لیکن جب تک تحقیقات نہیں ہوتی اور کسی قسم کے الزامات کا جواب نہیں دیا جاتا تو یقینا شہری اور سینڈ بیلڈنگ کنٹرل ٹاورٹی کے جو افسران ہیں جو کہ اس تمام کھیل میں جو ہے وہ مبینہ طور پر سبائی وزید بلدیات کے نام پر پیسہ جمع کر کے اس حق کھوڑوں کو جو ڈی جی ہیں ان کو جمع کرواتے ہیں تو یقینا ان میں جو ہے وہ سچائی ہی سمجھی جائے گی لیکن اس کے ساتھ سینڈ بیلڈنگ کنٹرل ٹاورٹی میں ایک طاقتور سسٹم بھی موجود ہے اور یہ سسٹم زلہ سینڈرل میں جو ہے وہ اس وقت ڈاکٹر آسیم کی ستبھائی میں کام کرتا ہے جبکہ دیگر ازلہ میں دیگر شخصیات جو ہے وہ اس کو کنٹرول کرتی ہیں اس سسٹم کی کچھ ویڈیوز اور کچھ آڈیوز بھی جو ہے ہمارے پاس موجود ہیں اور یقینا ہم اگلے آئندہ آنے والی اپنی ریپورٹس میں ان ویڈیوز کو جو ہے وہ سسٹم کی جو مختلف مقامات پر ریکارڈ کی گئی ہیں اور پیسے کے لیند کے ساتھ ساتھ جو مختلف تقریبات کی ویڈیوز ہیں وہ بھی ہمارے پاس موجود ہیں اب تک کے لئے اتنا ہی چینل کو لائک اور سبسکرائب لازمی کیجئے گا اللہ حافظ